السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ دو سو سات کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے حیدر اینال صاحب سے کہتے ہیں انہوں نے دروازے مضبوط کر کے پسلون پر تیرانداز تائنات کر لیا ہے جناب الپرسلان صاحب قلعہ حوالہ کریں گے ایسا نہیں لگ رہا اس پر اینال صاحب جواباً حیدر سے کہتے ہیں حیدر میری بات سنو جو کچھ کرنا ہے اسے بخوبی اندازہ ہے پیغام اس کے لئے میری آخری تنبیہ تھی اتنے میں کور سپاہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اینال صاحب بازنتینی یہاں ہے یہ سن کر اینال صاحب حیران ہو جاتے ہیں ادھر ہم امیر بساسریوں کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ اسپورکان قلعے کی طرف بٹ رہے دے اور جنگل میں ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر امیر بساسری کہتا ہے غیر مشکوک جگہ تلاش کرو اسد اور گات لگاؤ اسد کہتا ہے جو حکم امیر حضرت پھر اسد آؤ کچھ سپاہی آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور امیر بساسری دیگر سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے اسپورکان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ادھر اینال صاحب بازنتینیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہیدر کہتا ہے یہ کافر منجی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جنب مرنا چاہتے ہیں کیا اینال صاحب کہتے ہیں پرسکون ہو جاؤ ہیدر ہم ابھی معاملہ سمجھ جائیں گے پھر اینال صاحب آگے بڑھتے ہیں اور منجی کے پاس آتے ہیں اور میتیوز سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے میتیوز کہتا ہے گوونر گریگور کی طرف سے چھوٹا سا توفہ ہے وہ آپ کو سلام بیج رہے ہیں میرے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہا کہ وہ تمام حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی ضروری مدد فراہم کرنے کے لئے تیار ہے یہ سن کر ہیدر حیرام ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اینال صاحب یہ کافر کیا کہہ رہے ہیں کس مدد اور کس تحفے کی بات کر رہے ہیں اینال صاحب یہ سن کر ہیدر پر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہیں پرسکون ہونے کے لئے کہاں ہیدر بعد میں بات کریں گے اس کے بعد اینال صاحب میتیوز کمانڈر سے کہتے ہیں میتیوز گوانر گریگور کو بتا دو کہ ہم واسپورکان لینے میں اس کی مدد ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور اس کے تحفے کا جواب یقیناً دیں گے حیدر کہتا ہے اینال صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کافر دشمنوں سے لی گئی منجی کے ذریعے ہم اپنے ہی قلعے کی فسیلوں پر ضرب لگائیں گے کیا فسیل کی پیچھے والے ہمارے دشمن ہے کیا اینال صاحب غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو نقصہ نہیں پہنچے گا صرف الفرسلان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم فسیلوں پر ضرب لگائیں گے فسیلوں کے پیچھے میٹی کا ضرب تک نہیں گرے گا حیدر پھر میتیوز کمانڈر کہتے ہیں اینال صاحب منجینیک منتقل کرنے میں ہمارے سپائیوں کو مدد کرنے کی اجازت دیں تاکہ فصلت طے کیا اینال صاحب کہتے ہیں نہیں آپ کو شکریہ ہم سنبھال لیں گے لیکن تمہیں جلد سلجوکی سلطانت کی سرزمینوں سے باہر نکلنا ہے پھر حیدر اپنے سپائیوں سے کہتا ہے فوران منجیک ہمارے پڑاو کی جگہ لے جاؤ شاباش پھر اینال صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور میتی سون کے سپائی بھی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اسی دوران وہ ایک سپائی کو کچھ دیتا ہے سپائی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو میتی اس کہتا ہے اگر میری پات مانی تو اس سونے سے دس گنا زیادہ تمہیں دوں گا یہ سنگا سپائی بہت حیران ہو چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو اور اس طرح یہاں پر آج کئی اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کورلوس اسمان سیزن 5 اور الپرسلان سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں